بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دو ہزار تئیس کا آغاز اور جناب ہم آپ سے کچھ حرصہ دور رہے یہ کوئی ویسے بات نہیں بلکہ حقیقتن مجھے مختلف نیجی چینلز کے اوپر ریکارڈنگ کی وجہ سے وقت نہیں مل سکا اور میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی دھیر ساری پریڈکشن لینے کی مصروفیت میں بھی رہا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ دو ہزار تئیس کیسا گزرے گا اور آپ لوگوں کے ستارے کیا کہتے ہیں اور آپ لوگ اللہ کے ساتھ تعلق کس طرح بنا سکتے ہیں وقت کو برا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے آج کا گزرا ہوا وقت کل کے وقت سے اچھا ہی ہوگا جو وقت گزر جائے اس کو اچھا ہی کہنا چاہیے اور زمانے سے مایوس ہونا چھوڑیے اللہ کے اوپر توقع کرنا چھوڑیے دو ہزار تئیس کا میں سفر کا آغاز آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں آج کی نشست میں جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے ستارے کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کے معاملات میں کس طرح کی اللہ کی مدد آ سکتی ہے اور میں نہیں دے سکا وہ ویڈیو جو آپ لوگوں کے سالانہ ویکلی ہورسکوپ کے ساتھ ہوتی رہی ہے کہ آپ کا سال کیسا گزرے گا مگر ابھی میں کرنے لگا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کہ دو ہزار تئیس کا پہلا ویک جو میں نہیں کر سکا اس کے بعد نائنٹ جنوری سے لے کر ففٹین جنوری تک آپ لوگوں کے ہورسکوپ کی کس طرح کی پوزیشن رہے گی آپ کے ستارے کس ڈگر چل رہے ہیں اور کس طرح کے آپ کے معاملات میں مدد رہے گی آپ لوگوں کی محبتوں کا شکریہ آپ لوگوں کے پیار کا شکریہ جو آپ لوگ ہمارے اس چینل کو دیکھتے ہیں اور ہمیں بہت زبردست قسم کا فیڈ بیک دیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے جو ہورسکوپ بنایا جاتا ہے یہ ہورسکوپ آپ لوگوں کے لیے آسٹرولوجی کی مدد لی جاتی ہے آپ لوگوں کے لیے ٹیروکارڈ کی مدد لی جاتی ہے آپ لوگوں کے لیے نیمرولوجی کی مدد لی جاتی ہے اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں پامیسٹری کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی دعاوں کی مدد کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے یہ ہورسکوپ ڈیزائن کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو اسماع الحسنہ قرآن اور عملیات سے مشکلوں سے نکلنے کے لیے نہ صرف وظائف بتایا جاتے ہیں بلکہ صدقات کے ذریعے زندگی میں آسانیاں اور رانائیاں لانے کے لیے بھی مختلف چیزیں ایڈ کرتے ہیں یہ محبتوں کا سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا جس طرح میں آپ لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھتا ہوں آپ لوگ بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں گیپ ضرور آتا ہے مگر یہ گیپ مستقل نہیں رہے گا ہم آپ لوگوں کے لیے دو ہزار تئیس میں مختلف قسم کی پروڈکشن لے کے آ رہے ہیں ہم آپ لوگوں کے لیے لاو ریڈنگ لے کے آئیں گے ہم آپ لوگوں کے لیے بزنس، کیریئر، عمال، وضائف اللہ سے تعلق، بزرگوں سے تعلق اور مختلف ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے آپ لوگوں کے سوال و جوابات کے اوپر بھی بات ہوگی مگر یہ سلسلہ یہ باتیں جاری رہیں گی سب سے پہلے چلتے ہیں آپ لوگوں کے ویکلی ہورسکوپ کی طرف ایریز برج حمل اور جناب ایریز والوں کی ڈیٹ آف برٹھ ٹونٹی ون مارچ سے لے کر نائنٹین اپریل ابھی پریڈکشن کرنے جا رہے ہیں نائنٹ جنوری سے لے کر فیفٹینٹ جنوری تک سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے اس ویک کی پریڈکشن آف دی ویک سٹوری آف دی ویک بلائش ہوبا ایریز والوں کے پاس کام موجود ہے مدد موجود ہے اور بڑا کام بھی آ سکتا ہے مالی طور پر اس ویک میں مستحقم اور سفر بھی پیش آ سکتا ہے خبریں بھی بڑی بڑی مل سکتی ہیں بٹ لوگوں کی وجہ سے لوگوں کی حسد بگز کی وجہ سے نظام میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے چیزیں ڈسٹرپ بھی ہو سکتے ہیں آپ نیگٹیویٹی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں بلا شوہ آپ کے معاملات بڑے سموت چل رہے ہوں گے بٹ سٹارز کی کچھ ایسی کنڈیشنز کیریئٹ ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کے معاملات روحانی طور پر ڈسٹرپ ہو کر آپ کو مشکلہ سے دھچار بھی کر سکتے ہیں چلتے ہیں جناب ایریز والوں کے آنے والے ویک میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے بزنس کی طرف کے ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں ایریز والوں کا آنے والے ویک میں بزنس کیسا رہے گا کیریئر کے کیا معاملات رہیں گے تو سب سے پہلے آپ کے کارڈ کیا کہتے ہیں آپ کے کیریئر کے حوالے سے جناب ایریز کے آنے والے ویک میں 9 جنوری سے لے کر 15 جنوری تک آپ لوگوں کے آنے والے ویک کا بزنس کیسا رہے گا تو ایریز والوں کا آنے والے ویک کا بزنس آف دی ویک تو جناب ایریز والوں کا آنے والے ویک کا بزنس کیسا رہے گا جناب ایریز والوں کے آنے والے ویک کی بزنس کے کیریئر کی سٹوری کی بات کرتے ہیں تو بات وہی جس طرح theme of the week کی بات کی تھی کہ آپ کے پاس کام موجود ہے آپ solid position پر بیٹھے ہوئے ہیں معاملات میں مدد بھی ہے but جتنا پیسہ آپ کو چاہیے وہ پیسہ نہیں آ رہا اس کے لیے آپ کو مزید کام کرنا ہوگا کیونکہ کام بھی آپ کے پاس آیا ہوا ہے کام کے حالات بھی سازگر ہیں آپ بہتر position پر بیٹھ جائیں گے مالی طور پر دو تین چیزیں آپ کے ساتھ ایسی چل سکتی ہیں جس میں مدد آ سکتی ہے but فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ لینا بالکل نہ بھولیے گا کیونکہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہاں نظام کی تبدیلی اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کریے گا جس سے معاملات آپ کے خراب ہو تو جناب یہ تو تھا آپ لوگوں کا business اور carrier آنے والے week کی marriage اور love life کو اگر ہم بات کریں تو جناب partnership ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ اپنے soulmate سے طرقہ معاملات میں بڑی positivity دیکھیں گے اور زندگی کا سفر بڑے smooth طریقے سے چلتا ہوا نظر آتا ہے اگر آپ کہیں جانے کا plan کر رہے ہیں تو ضرور کی دیئے حالات ساسگر ہیں اور محبت کی زندگی میں آپ کامیابیاں بھی ملیں گے تو جناب آپ ایریز والوں کے جو ہے محبت میں بھی بہتری نظر آئی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں آپ لوگوں کی education کی طرف تو ایریز والوں کے آنے والے week کی education کیسی رہے گی تعلیمی معاملات ایریز والوں کے آنے والے week کی education ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں ایریز والوں کے آنے والے week کی education کیسی رہے گی تو جناب تعلیمی معاملات کے اوپر آپ لوگوں کی بڑی گرفت مضبوط ہو جائے گی اور آپ لوگ طلبہ طالبات تعلیم کے اوپر بڑا فوکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہیلتھ دیکھتے ہیں ایریز والوں کی آنے والے week کی ہیلتھ صحت کے معاملات کیسے رہیں گے تو ایریز والوں کی آنے والے week کی health کیسی رہے گی تو جناب health سے امطلقہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح سے بڑی positivity اور مدد ہے اور کیا traveling کرنی چاہیے ایریز والوں کو اس week میں تو ایریز والوں کی آنے والے week کی traveling کیسی رہے گی تو traveling سے امطلقہ جو ہے تھوڑا سا delay آسکتا ہے but آپ traveling کریں گے تو آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے خاص کر اگر آپ اپنے جس سے محبت کرتے ہیں یا جو اگر آپ کے گھر والے ہیں ان کے ساتھ traveling کریں گے تو بہت دورہ سنتاج مل سکتے ہیں day by day prediction کو بھی ہم جو ہے نظر انداز نہیں کریں گے Monday کا دن آپ لوگوں کے لیے روابط کا communication کا اور سلسلوں کو بڑھانے کا Tuesday کا دن مدد ہے آسانیہ ہے اور positivity ہے Wednesday بہت strong position ہے بڑے فیصلے کرتے ہو نظر آتے ہیں Thursday احتیاط کریے گا اپنی نیند کو پورا کیجئے گا کچھ چیزیں disturb ہو سکتی ہیں Friday بلا شوہ Friday کا دن آپ لوگوں کو یہ بتائے گا کہ آپ لوگوں نے کسی سے لڑائی جگڑا نہیں کرنا اور positive رہنا ہے Saturday بزرگوں کے پاس بیٹھیں بڑے فیصلے کریں اور آسانیوں والے معاملات رہیں گے Sunday بڑا خوشگوار دیں نیا آغاز نئی سوچیں اور positivity اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو پڑھنے کے لیے عمل ہے وہ ہے یا حنانو یا منان یا حنانو یا منان آپ لوگ 119 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھئے گا اور صدقہ اگر دینا چاہتے ہیں تو Thursday کو آپ لوگ مکس دالوں کا صدقہ آیتل کرسی 21 دفعہ پڑھ کے سر سے بار کے ویران جگہ پر رکھوا سکتے ہیں اللہ آپ کا ہم یوں ناصر اپنا خواہ رکھئے گا تورس جناب تورس والوں کا آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے theme of the week story of the week بلا شبہ تورس والوں کے ستارے بہتر پوزیشن پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں مضبوط اور بڑے فیصلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کی طرف سے مدد اور آسانیاں بھی نظر آتی ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو آپ کی ترقی سے خوش نہیں نظر آتے بٹ آپ کا موٹو یہی رہے گا کام 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 اور کاموں میں مصروف چیزوں میں بڑی بہتری اور نیا آغاز اور اللہ کی مدد کاموں میں چیزیں کافی حد تک بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتے ہیں یہ تو تھا آپ لوگوں کا سٹوری آف دی ویک جو کہ 9 جنوری سے لے کر 15 جنوری تک کیا آپ لوگوں کو بتا رہے تھے ابھی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی تو بزنس اور کیریئر ٹورس والوں کا آنے والے ویک میں کیسا رہے گا تو ٹورس والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا ٹیرو کیٹ کیا کہتے ہیں اور آپ لوگوں کی سٹوری کس طرف جاتی ہے بیڈنس کیریئر ٹورس والوں کا آنے والے ویک میں جناب وہی جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ آپ کی ترقی سے کچھ لوگ جیلس نظر آتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ مدد اللہ کی بلا شبہ موجود ہے بڑے فیصلے کرتے ہیں مگر آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں پریشان ہو سکتے ہیں کہ جو آپ ڈسین لینا چاہیں وہاں آپ کو ڈسین لینا چاہیے یا نہیں مگر حالات آپ کو بہتر ڈسین کی طرف لے جائیں گے احتیاط اپنے کیریئر اور بیڈنس سے مطلقہ ضرور رکھئے گا تاکہ چیزیں اور معاملات میں بہتری رہے میریڈ لائف دیکھتے ہیں جناب ٹورس والوں کی آنے والے ویک کی میریڈ اور ریلیشن لائف کیسی رہے گی تو ٹورس والوں کی آنے والے ویک کی میریڈ لائف ٹورس والوں کی آنے والے ویک کی میریڈ اور لیو لائف کیسی رہے گی تو جناب طورس والوں کی لاو لائف سے متلکہ جو کنفیوجن پرشانی ٹینشن چل رہی تھی اس میں بہتری رہے گی آپ کے پیرنٹس آپ کی محبت سے متلکہ بہترین کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جناب آپ کو کہیں نہ کہیں سے ہیلپ مل جاتی ہے بٹ اپنی محبت سے متلکہ اداس اور نیگٹیب بھی ہو سکتے ہیں احتیاط رکھئے گا آپ اور ایڈوکیشن جناب طورس والوں کی آنے والے ویک کی ایڈوکیشن کیسی رہے گی طورس والوں کی آنے والے ویک کی ایڈوکیشن ایڈوکیشن کی بات کریں تو تعلیمی معاملات سے متلکہ آپ لوگ آٹ آف سٹی آٹ آف کنٹری کا پلین بنا سکتے ہیں مدد موجود ہے اور آپ لوگ اپنی تعلیمی معاملات سے متلکہ اگر مشورہ چاہتے ہیں تو مشورہ ضرور کریں اپنے تک نہ رکھیں اوبرال آگے آپ کے اوپر تعلیمی معاملات کا بوچ بڑھتا ہوا نظر آئے گا ہیلتھ دیکھتے ہیں جی طورس والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ ٹیروکارڈ کیا کہتے ہیں کہ طورس والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی تو ہیلتھ سے متلکہ اگر ہم بات کریں تو جناب ایک تو آپ کو ویجیٹیبلز اور پھلوں کا استعمال خاص کر سیب ضرور استعمال کریں اس ویک میں اور دوسرا کنفیوز ہونا چھوڑیں ٹینشن لینا چھوڑیں پریشان ہونا چھوڑیں آگر کسی نے کوئی بات کہہ دی ہوئی ہے اس کا اثر دل پر نہ لیں آپ کسے ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے اور جناب ٹریولنگ بھی دیکھتے ہیں طورس والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی تو ٹریولنگ سے چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں احتیاط بڑھتی ہے گا کیونکہ ٹریولنگ سے مطلقہ چیزیں پریشانی کی طرف لے جا سکتی ہیں ابھی چلتے ہیں آپ لوگوں کی جو ہے وہ ڈے بے ڈے پریڈکشن کی طرف تو منڈے کا دن بہت سالٹ قسم کا دن گزرنے والا ہے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں اور مشورہ لے سکتے ہیں اور کاموں میں وعدد ہیں بٹ ٹوزڈے تھوڑی سی نیگٹیوٹی ہے اس دن آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور جس طرح رکے ہوئے معاملات نظر آئیں گے کرنے کو کچھ نہیں دل کرے گا نیگٹیوٹی چاہی رہے گی ویڈنس دے بھی کچھ اسی طرح کی سیچویشن نظر آتی ہے کہ کسی سے بحث و تقرار اور لڑائی چگڑا اور اس طرح کے معاملات سے پرہیس کیجئے گا تھرزڈے تھرڈ پارڈی سیچویشن انجوائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور معاملات میں مدد بھی نظر آتی ہے فرائیڈے کوئی پوزیٹیو پیغام مل سکتا ہے اگر جن لوگوں نے سی وی وغیرہ جمع کروائی ہوئی ہیں وہاں پہ کوئی خبر آ سکتی ہے یا جو لوگ شادی کے بندن میں بننا چاہتے ہیں نکاح یا اس طرح منگری کے معاملات کرنا چاہے ہیں تو ضرور کریں کیونکہ سیچویڈے کا دن جو ہے بہت خوشیاں خیر و برکت اور معاملات میں مدد لے کے آ رہا ہے بٹ سنڈے تبدیلی کا دن ہے اور یہ تبدیلی جو ہے اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ معاملات میں چینجنگ ہو سکتی ہے اس لیے بشورہ ضرور کیجئے گا اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو پڑھنے کے لیے عمل ہے وہ ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم فورٹی ون ٹائم روزانہ عشاء کے بعد ضرور پڑھئے گا اور صبح کے ٹائم دو مرتبہ آئی تلکرسی پانی کے اوپر دم کر کے پیجئے گا اے ٹیوزڈے اور ویڈنس دے ان دو دنوں میں آپ کسی بھی چیز ریڈ کلر کا یا ریڈ سرخ ڈال مل جاتی ہے اس کا صدقہ کر دیں تاکہ معاملات میں آسانیہ ہو جائیں اور باقی اوورال ساری چیزیں بہتری کی طرف ہی جاتی ہوئی نظر آتی ہیں اللہ آپ کا حمینہ طرف اپنا خیار رکھئے گا جیمنائے جناب جیمنائے والوں کے آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک کی ضرور بات کریں گے تو سب سے اہم چیز جو آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس ویک میں کافی پیغامات خبریں اور کاموں سے متلکہ اچھی اچھی خبریں بٹ گصہ تھوڑا سا آئے گا مگر کام بھی ضرور ملے گا کچھ نیگٹیوٹی آ سکتی ہے جو کہ آپ کے کاموں کو روک دے گی بٹ کلیریٹی آپ کو کلیریٹی مل جائے گی آپ کے خاص کا ریلیشن سے متلکہ یا آپ کی ازدواجی زندگی سے متلکہ یا آپ کے روحانی معاملہ سے متلکہ کافی حد تک کلیریٹی کے معاملات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا تو جناب جیمنای والوں کا جن کی ڈیٹ او برڈ ٹونٹی ون میسے ٹونٹی ون جون ہے تو جیمنای والوں کا آنے والے ویک میں بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا تو جیمنای والوں کا آنے والے ویک میں بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا تو جناب بزنس کی بات اگر ہم کرتے چلیں جیمنای والوں کی تو آپ لوگ ایک تو احتیاط کیجئے گا کہ اپنے معاملات بزنس سے مطلقہ پیسوں سے مطلقہ لوگوں سے شیئر مت کیجئے گا کیونکہ کچھ لوگ آپ کے ہیڈن بیک فٹ پہ آپ کے معاملات خراب کر رہے ہیں اور آپ کو کلیرٹی بھی مل جائے گی اس بات کی آپ کے پاس جو کام آئے گا کیریئر میں آپ جو بہتر فیصلے کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو کافی چیزیں کلیر ہو جائیں گے کہ اب آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور کس طرف جانا ہے اس لیے آپ کو کلیرٹی مل جائے گی جو آپ کے دل میں چل رہا ہے اپنے کیریئر سے مطلقہ بزنس سے مطلقہ اس میں اچھی اچھی خبریں مل سکتی ہیں میریج لائف بھی دیکھتے ہیں جی جیمنای والوں کی آنے والے ویگ کی میریج اور لیو لائف کیسی رہے گی تو جیمنای والوں کی نائنٹ جنوری سے فیفٹین جنوری تک آنے والے ویگ کی لیو اور میریڈ لائف کیسی رہے گی جتنے رابطے آپ اپنے سول میٹ سے مطلقہ اپنی محبت سے مطلقہ کریں گے اتنی ہی پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس ویک میں آپ ذرا ملنے جلنے اور رابطوں سے احتیاط کریں نیگٹیوٹی کریئٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور یہ ویک نہیں ہے فیصلہ کن یہ ویک فیصلہ کن مراحل میں نہیں جانے والا کیونکہ نیگٹیوٹی ہے دونوں سائیڈوں سے کریئٹ ہو سکتی ہے اور شاید رستے بھی جدا ہو سکتے ہیں اس لیے ابھی تھوڑا سا ویٹ ہے گیپ ہے اور ہیلتھ دیکھتے ہیں جمعنے والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی جمعنے والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی اور ہیلتھ کے معاملات کو لے کر تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ آپ لوگ غصہ کرنا چھوڑیے اور پریشر لینا چھوڑیے اور پانی نم کر کے ضرور پیجئے میں کارٹ بھی بتایا دیتا ہوں آپ کی صحصم طلقہ یہ چیزیں آپ کا سر گھوم سکتا ہے میدہ خراب ہو سکتا ہے اور جسم میں دھرت ہو سکتی ہے یہ کچھ نیگٹیوٹی ہے بٹ آپ لوگ واک کریں گے اپنی صحت کا خیار رکھیں گے اور غصہ کم کریے تاکہ پریشر میں آکے اپنی صحت کو خراب نہ کریں ایڈوکیشن کیسی رہے گی جمعنے والوں کی آنے والے ویک کی ایڈوکیشن جمعنے والوں کی آنے والے ویک کی ایڈوکیشن کیسی رہے گی تعلیمی معاملات طلبہ طلبہ کس طرح کے کریں گے کارٹ کیا کہتے ہیں کارٹ کی انرچی کیا کہتی ہے بل آخر طلبہ طلبہ اپنے تعلیم کے اوپر زوردے ہی دیں گے اور جو یہ کرنا چاہتے تھے یا جو کرنا چاہ رہے ہیں وہاں ان کے بڑے اچھی گائیڈ لیند دے دیں گے اور الحمدللہ بہتری کی طرف تعلیمی معاملات چلے جائیں گے ٹریبلنگ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے جمعنے والوں کو کارٹ کیا کہتے ہیں کہ آنے والے ویک میں جمعنے والوں کو کیا ٹریبلنگ کرنی چاہیے تو جمعنے والوں کی آنے والے ویک کی ٹریبلنگ کیا کہتی ہے ستارے کیا کہتے ہیں ٹریبلنگ کیا کہتی ہے تو لوجیکلی سوچیں اگر آپ کو ٹریولنگ کرنا ہے تو اس کے لیے فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا اوورال آپ لوگ سفر کے لیے تیار بھی نظر آتے ہیں اور سفر فائدہ بند ہو سکتا ہے آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری کا یہ تو تھے جناب آپ لوگوں کے بزنس میریج ہیلتھ ایڈوکیشن ٹریولنگ اب ہم آپ لوگوں کو بتایا جاتے ہیں آپ لوگوں کی ڈے بڈے پریڈکشن کی طرف منڈے کا دن آپ کو کلیرٹی کرے گا بتائے گا کیا فیصلہ کرنا ہے ٹیوزڈے اپنی باتیں اپنے تک رکھیں اور کوئی عورت کی طرف سے نیگٹیو چیزوں کی آپ کی انرجی نظر آتی ہے معاملات کوئی خراب کر سکتا ہے کوئی آپ کا قریبی بٹ ویٹنس نے بہت کمال کا دن ہے پیسہ آ سکتا ہے حالات بہت سازگار ہیں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تھرزڈے کوئی جوب آپشن کاموں کی آپشن اور سوچ بچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فرائیڈے مالی معاملات میں مدد اور سٹرونگ پوزیشن سیچڈے ٹینشن کریئٹ ہو سکتی ہے غصہ آ سکتا ہے پرشانی ہو سکتی ہے اور سنڈے معاملات میں اللہ کی مدد اور کامجابی آنا دراتے ہیں آپ لوگوں کو سیچڈے کو پانی میں کوئی نہ کوئی چیز صدقہ کرنی چاہیے روٹی کے چھوٹے ٹکوٹے لے کے پانی میں بہا دیں یا ایک بول لے کر اس میں پانی ڈال کے روٹی ڈال کے چھت کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کا صدقہ رہا ہے اور آپ لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے جو عمل ہے وہ ہے یا اللہ ہو یا علیم یا اللہ ہو یا علیم ایک سو اکیس مرد باردانہ عشاء کے بعد پڑھیں اللہ آپ کا آمی ناظر اپنا خیار رکھئے کینسل جناب کینسل والوں کا سٹوری آف دی ویک کیسا رہے گا اور آپ لوگوں کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور جناب کینسل والوں کے اگر ہم سٹوری آف دی ویک کی بات کریں اور آپ لوگوں کے معاملات کی بات کریں تو بلا شبہ نیگٹیوٹی اس ویک میں آپ کو فیل ہوگی میوس پریشان آپ ضرور رہیں گے بٹ نئے سفر کی آغاز اور امنگیں آپ کے ساتھ رہیں گی بٹ کچھ لوگ آپ کو چیٹ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور آپ دو تین چیزیں آپ کے دلوں اور دماغ میں چل رہی ہیں اس میں ایک چیز کے اوپر آپ فیصلہ کن مراحل میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں جو بھی پوزیشن آپ کی ہوگی وہاں پہ دشمن آپ کو نظر انداز نہیں کریں گے آپ کے ہر معاملے پہ خبر گیری کریں گے اس لیے محتاط رہیے گا یہ تو تھا جناب آپ لوگوں کا فورکاسٹ آپ لوگوں کی سٹوری آف دی ویک ابھی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے آنے والے ویک کے بزنس کی طرح تو جناب ٹینسر والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا تو کینسر والوں کا ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں کہ کینسر والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا کینسر والوں کا کینسر والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا تو جناب بزنس اور کیریئر کو لے کر اگر ہم بات کریں تو پارٹلرشپ ہو سکتی ہے کسی سے آپ اپنی بزنس سے مطلقہ پارٹنشپ کر سکتے ہیں اور کوئی نیا کام مل سکتا ہے کوئی مدد مل سکتی ہے مگر جو بھی آپ کام کریں اپنے تھک رہیں اور جو بھی خبر ملے اپنے کاموں سے مطلقہ اس کو اپنے دل سے ڈسکس کریں اور بزنس اور کیریئر میں آپ اچھی اپروچ رکھتے ہیں اور جناب کینسر والوں کے آنے والے ویک کی میریج اور ریلیشن کیسا رہے گا تو کینسر والوں کا آنے والے ویک میں میریج اور ریلیشن کیسا رہے گا تو کینسر والوں کا آنے والے ویک میں میریج اور ریلیشن کیسا رہے گا کینسر والوں کا آنے والے ویک میریج اور ریلیشن کو چیک کرتے چلیں تو جیسے ہی میں آپ کے میریج اور ریلیشن کو چیک کرتا ہوں تو دور کہیں سے مجھے ڈھول کی آواز بھی آ رہی ہے اور شاید آپ کو بھی فیل ہو تو یہاں میں جس جگہ بیٹھا ہوں وہ بہت اوپر کی جگہ ہے اور پھر بھی کسی کی شادی نظر آتی ہے تو جو باتیں آپ کے دل میں چل رہی ہیں کینسر والوں کی محبت سے متلقہ اس کا فیصلہ کرنا بنتا ہے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اگر شادی کے معاملات ہیں سٹیڈ فارورڈ ہونا چاہیے سٹیڈ فارورڈ ہوگے تو شادی کے بندن میں بند جائیں گے ٹو دی پوائنٹ بات کریں تاکہ آپ کی میریج اور ریلیشن لائف میں بہتری ہو اگر میریج لائف بھی ہے تو وہاں بھی آپ لوجیکلی سوچیں اور اپنے شریک کے حیات یا محبوب سے لوجیکلی بات کریں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں شاید ان کے لیے بھی اس طرح کے ڈھول بجیں تو ہیڈن معاملات رہیں گے اور ان کو آپ لوگ اوپن کریں اور فائنل پوزیشن کی طرف چاہیں ہیلتھ جناب کینسر والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی کینسر والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ صحت کیسی رہے گی تو صحت کے معاملات ضرور ڈسکس کرتے ہیں کینسر والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ ہیلتھ کی بات میں ضرور ڈسکس کروں گا کیونکہ میرے پاس کارٹ جو آئے ہیں ایک تو جناب صحت کے لیے نیند کا پورا لینا بہت ضروری ہے آپ اپنا سونا بہتر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دماغ میں ہے کہ میں آؤٹ آف سٹی جا کے سیرو تفریق کر لوں تو ضرور جائیں اور اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے آپ خوش رہ سکتے ہیں زیادہ زیادہ انجوائے کریں اور مگر روحانی طور پر دیکھا جائے تو اگر آپ وائٹ کپڑوں کا استعمال کر لیں اس ویک میں تو آپ کے صحت بہتر ہو سکتی ہے اوورال صحت سے مطلقہ جو نیگٹیوٹی ہیں وہ پولٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے اور جناب ایڈوکیشن طلبہ طالبات کو تو ہم نے ضرور دیکھنا ہے کیونکہ کئی طلبہ طالبات ہمارے چینل کا بہت اہم حصہ ہے تو کینسر والوں کے طلبہ طالبات کے لیے کینسر والوں کے طلبہ طالبات کے لیے ایڈوکیشن کے معاملات کیسے رہیں گے زیوان آریاں بوچ میرے پاس جو کارڈ موجود ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ آپ کو پڑھنا ہی پڑھے گا اور بڑا توجہوں کے ساتھ پڑھنا پڑھے گا پھر ہی آپ کی پوزیشن ٹھیک ہوگی پھر ہی آپ تعلیمی معاملات میں مضبوط ہوں گے اور پھر ہی آپ کی زندگی کا مقصد حل ہو سکتا ہے اور آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہیں ٹریولنگ کیسی رہے گی کینسر والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی سفر وسیلہ سفر کینسر والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی تو جناب ٹریولنگ آپ لوگ تینوں کارڈ دکھائے دیتا ہوں پہلا کارڈ پیسے کا زیاد پیسے لگیں گے جی سفر ایسے تھوڑی ہوتا سفر اگر کریں گے آپ سفر میں بیٹھے ہوئے آپ تو محول چینج ہو جائے گا انوائرمنٹ چینج ہو جائے گی اور شروعات بھی ہو سکتی ہے چیزوں کی شاید مینڈ میں کوئی نئی چیز ہے نئے نئے آئیڈیاز ہیں بزنس سمتلکہ محبت سمتلکہ کاروبار سمتلکہ تو اوورال ذمہ داریاں بھڑ جائیں گے یہ تو تھا جناب آپ لوگوں کا ٹریولنگ ابھی میں آپ کو بتائے دیتا ہوں آپ لوگوں کی ڈے بے ڈے پریڈکشن کی طرف جاتے ہیں منڈے کے دن کا آغاز نیگٹیو سوچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے اور لوگوں کی باتیں لوگ آپ کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں پریشان کر سکتے ہیں لوگ آپ کے معاملات میں ٹانگ اڑا سکتے ہیں احتیاط بڑھتے ہیں ٹیوز ڈے پیسے کا زیادہ ہو سکتا ہے پیسے کو کنٹرول طریقے سے کریں اور ویڈنس ڈے سکون کی تلاش اور اس دن آپ بلو کلر کا یوز کریں اور پرسکون رہیں گے آپ تھرس ڈے روحانی معاملات بڑے زبردست رہیں گے اور میڈیٹیشن کریں اس دن ابرحال کافی مدد موجود ہے فرائیڈے بڑا زبردست قسم کا دن اگر آپ پروپٹی لینا چاہتے ہیں کوئی کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ پور فضا مقام پر بھی جانا چاہتے ہیں تو فرائیڈے کا دن اللہ کی مدد لاسکتا ہے سہچے ڈے اداس پریشان میوس لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں آپ کے سامنے آ جائیں گے سنڈے پریشان کن صورتحال تھوڑی تھی اور نیگٹیوٹی بٹ اپنی صحت کا خیار رکھیں نیند کو پورا کریں اس ویک میں آپ لوگ اگر کچھ صدقہ دینا چاہیں تو آپ لوگ سہچے ڈے کو صدقہ دیں اچھا جی بڑا بدے کا آپ کا صدقہ آ رہا ہے تین لڈو یالو کلر والے آ رہے ہیں آپ لوگوں کے صدقے پہ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر آپ صورتحال اخلاص گیارہ مرتبہ پڑھ گئے کسی فقیر کو دیں بہت بڑا عمل ہے اس لیے آپ ہم سے میسج کر کے کم سے کم جو ہے اجازت ضرور لیں اور روزانہ کی پڑھائی میں آپ لوگوں کے لیے یا اللہ یا مالک یا اللہ یا مالک یہ آپ لوگ سیونٹی ٹو ٹائم مرزانہ عشاء کے بعد پڑھیں اللہ آپ کا ہمیوں ناصرہ بنا خیار اچھے گا لیو بورج اسد ستارہ شمس آپ لوگوں کا ویکلی ہورسکوپ کیسا گزرے گا 9 جنوری سے لے کر 15 جنوری اور جناب بات کرتے ہیں آپ لوگوں کی سٹوری آف دی ویک اور سٹوری آف دی ویک میں آپ لوگ اپنے کیریئر کا اپنے کاموں کا آغاز بڑا پوزیٹیو کریں گے بلا شبہ آپ کے دل میں کچھ باتیں ہیڈن چل رہی ہیں اور آپ شاید ان کو نہیں کر رہے بٹ آپ کو بڑا سٹیٹ فارورڈ ہونا پڑے گا لائک اپنی شادی سے لے کر اپنے ریلیشن سے لے کر اور فیصلہ کن مراحل میں جائیں گے اور تبدیل لی ہے جی آپ لوگوں کے معاملات سے متعلقہ اور ریلیشن شادی آئی تینگ کافی مدد موجود ہے اور بڑے اونچ نیچ کے ساتھ آپ لوگوں کے معاملات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں بٹ تھوڑا سا کنفیوز پرشان اور ڈسٹر بھی نظر آتے ہیں کس چیز کو لے کر آتے ہیں کیا بزنس کو لے کر آتے ہیں میریچ کو لے کر آتے ہیں یا ہیلتھ کو لے کر آتے ہیں یا ایڈیوکیشن کو لے کر آتے ہیں یا ٹریولنگ ایک مسئلہ ہے آپ لوگوں کے لئے تو ان سب کو ہم جو ہے ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی تو لیو والوں کا آنے والے ویک میں بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا نائن چینوری سے لے کر فیفٹین چینوری تک لیو بورج آسد لیو والوں کا آنے والے ویک کا بزنس کیسا رہے گا ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں تو لیو بورج آسد والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر انرچی کیا بتاتی ہے لیو والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر جناب بزنس اور کیریئر کی میں بات کرنے جا رہا ہوں تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا مشورہ یہ دوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے اپنا کیریئر اور بزنس صحیح کرنا ہے اس ویک کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو مضبوط فیصلے کرنا ہوں گے پوزیٹیو سوچنا ہوگا اس میں آپ اپنے بڑوں سے مشورہ ضرور لے سکتے ہیں اور وہ آپ کو اچھی گائی لین بھی دیں گے بلا شبہ بہت سے شبہ ہیں جن کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں بٹ یہ کام کرنے کے لیے جب بھی آپ قدم بڑھاتے ہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے پرابلم کریئٹ ہو جاتی ہے اس وقت بھی آپ لوگوں کے مالی معاملات آپ کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں اور سیچویشن ڈسٹرب ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے مالی معاملات کے لیے شاید آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری بھی آپ بزنس کریں یا کوئی ایسے معاملات کریں کہ جسے آپ کے پاس پیسہ آئے تو نیگٹیویٹی بہت چھائی ہوئی آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر سے مطلقہ اس کے لیے آپ کو بہت روحانی ہیلپ کی بھی ضرورت ہے بڑے فیصلوں کی بھی ضرورت ہے تو سوچئے گا ضرور کہ اپنے کیریئر کو کس طرح تقویت دینا ہے تو لیو والوں کے آنے والے وی کی میریج اور لیو لائف کو بھی دیکھتے ہیں کارز کی انرشی کیا کہتی ہے تو لیو والوں کے آنے والے وی کی میریج اور لیو لائف کیسی رہے گی لیو والوں کی آنے والے وی کی میریج اور لیو لائف کیسی رہے گی جناب جناب اور جناب اور پھر جناب میرے پاس جو پانچ کارڈ آئے ہیں ان کو میں ڈسکس بھی ضرور کروں گا آپ لوگوں کو کہ یہ جو کارڈ ہے دی لورز محبت سے مطلقہ یہ بتاتا ہے کہ آپ محبت کے متلاشی اور محبت تشادی یا پیار اور محبت آپ کی زندگی کا وطیرہ اور آپ کا دوسرا کارڈ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے آپشنز ہیں اس محبت کو سوچنے کے لئے کرنے کے لئے بٹ تھرڈ کارڈ یہ بتا رہا ہے کہ سمجھ کچھ نہیں آرہی کیا ہوگا کیسے ہوگا کس طرف سفر جائے گا بٹ فورت کارڈ یہ بتاتا ہے کہ کسمت کی دیوی آپ کے ساتھ مہربان آپ کے معاملات میں مدد رہے گی اور جو آپ سوچ رہے ہیں اپنے ریلیشن سے شادی سے مطلقہ تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے بٹ اینڈ والا کارڈ یہ بھی تو بتاتا ہے کہ آپ کی نیدیں ڈسٹرب ہیں آپ اپنی تو آپ اگر سوچیں گے تو ہمیں بھی یاد رکھیں کیونکہ ہم بھی آپ لوگوں کے ستاروں کو آپ لوگوں کے ٹیرو کارڈ کو کرتے رہتے ہیں ہم سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں ہیلتھ کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کی لیو والوں کے آنے والے وی کی ہیلتھ کیسی رہے گی لیو والوں کی آنے والے وی کی ہیلتھ کیسی رہے گی ہیلتھ نرسی کس طرح جا رہی ہے لیو والے وی کی تو جناب کیا ہو گیا آپ نے اپنی صحت کا خیار رکھنا چھوڑ دیا دی ڈی 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 کارڈ آپ بتاتا ہے کہ شاید آپ لوگ اپنی نیگٹیویٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے کچھ معاملات میں ڈسٹوربنس ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ تھوڑا سار پریشان اپنی صحت سمطلقہ بھی ہوں گے بٹ آپ کو میڈیٹیشن کرنے چاہیے روحانی ہیلپ لینی چاہیے معاملات میں مدد دینی چاہیے تا کہ آپ کی صحت ٹھیک ہو اللہ کی مدد بھی رہے گی اور ویسے تو بڑے خوش مزاج لوگ ہیں آپ بٹ صحت کو لے کے بھی خوش مزاجی ظاہر کریں ایڈیوکیشن کیسی رہے لیو والوں کی آنے والے وی کی ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن کے معاملات اور ایڈیوکیشن کے ریکارڈز کیا جو کارڈ آیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ لوگ مل جل کر طلبہ طالبات تعلیمی معاملات کو ڈسکس کریں تو آپ لوگوں کا فوکس بہتر ہو جائے گا اور بہتری کی طرف جا رہا ہے کوئی ایسی نیگٹیوٹی نہیں ہے طلبہ طالبات کے لیے بڑا مددگار ہیں تو لیو والوں کا آنے والے ویک کا ٹریولنگ کیسا رہے گا تو ٹریولنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں جناب ملکات ہو سکتی ہے رابطے ہو سکتے ہیں چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں ڈے اڈے پریڈکشن کی بات کرتے جائیں تو منڈے کا دن آپ لوگوں کو نیا ہمت سوچ بچار دیتا ہوا نظر آتا ہے ٹیوز دے نئی زندگی سفر کا غاز اور کاموں میں مدد ویڈنس دے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اور اپنے کیریئر کے بارے میں سوچ نیگٹیویٹی کا شکار ہو سکتے ہیں اور نید پوری کرنی ہے دے کوئی دوست نہیں کرنی اور محتاط رہنا ہے سیچے دیکھو آپ لوگوں کا گوشت کا صدقہ ہے اور جناب اس ویک کے لیے اکیس مرتبہ روزانہ پانی کے اوپر دھم کر کے پی ہیں اللہ آپ کا حمی اثر اپنا خیال رکھئے گا ورگو بورج سملہ مٹی کے ساتھ علق رکھنے والا بورج ورگو سٹوری آف دی ویک بتا دیں جا رہا ہوں آپ لوگوں کی کہ آپ لوگوں کا تیم آف دی ویک اور سٹوری آف دی ویک کیسی رہے گی بلا شبا فیوچر کے بارے میں پلیننگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مالی معاملات میں مستحقم نئے سفر کا آغاز مالی مال کریں گے اور ضرورتیں پوری کرنے کے لئے اور معاملات کو بہتر کرنے کے لئے اور زیادہ پیسہ چاہیے چیزیں بہت بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور بڑی کمال کی مدد بھی آ رہی ہے بلا شبہ مشکل وقت تھوڑا سا آپ نے گزار لیا ہے وٹ اس ویک میں آپ لوگ ورگو والوں کا آنے ویک ورگو ورگو والوں کا آنے ویک میں بزنس اور کیرئر کیسا رہے گا تو جناب بزنس اور کیرئر کی بات کرتے چلیں ہم تو نیا کام ملتا ہوا نظر آتا ہے سوچ بچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں گاڑی لے سکتے ہیں گاڑی ملتی ہوئی نظر آتی ہے مالی پوزیشن مستحہ کم ادا ضرور رہیں گے کچھ کام رکھ سکتے ہیں بٹ مدد موجود ہے کر لیں کچھ جو کرنا ہے اور حالات پہ بہتری ہو جائے تو اچھا ہے میریج لائف کیسی رہے گی ریلیشن کیسا رہے گا ورگو کا اور جیسے ہی میں نے ورگو کے کارڈ کے میریج لائف کے کارڈ دیکھنے شروع کی تو پیچھے ڈھول کی تھاب آپ کے محبت کی زندگی کو بتانے کے لیے بے قرار نظر آتی ہے تھوڑی تھوڑی آپ کو ویڈیوز میں شاید آواز آئے کہ محبت کیسی رہے گی ورگو کی اور پیار کیسا رہے گا ورگو کا تو مریج لائف اور لیشن لائف ورگو کارڈ کی انرجی کیا کہتی ہے ورگو والوں کی آنے والے ویک میں مریج اور لائف لائف کیسی رہے گی تو جناب 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 اور جناب اگر ہم آپ کی محبت کی زندگی کی بات کریں تو آپ لوگوں کو سولد ڈسین لینے چاہیے اپنے والدین اور بڑوں سے بات کرنی چاہیے اگر نہیں لیں گے تو چیزیں ڈیفرنٹ سٹائل کی آپ کو نظر آئے گی نظام چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا اور جو فیصلہ کرنا ہے ہیلتھ دیکھتے ہیں ورگو والوں کے آنے والے ہیلتھ کی رہے گی تو ورگو والوں کی آنے والے وی کی صحت ورگو نائن چینوری سے لے کر ففٹین چینوری تک آپ لوگوں کی صحت کیسی رہے گی تو جناب صحت 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 کمال کی انجوائے کریں کھائیں پیئیں موج کریں اچھے اچھے کپڑے خوبصورت ویسے بھی آپ اس ویک میں بڑا انرجیٹک نظر آتے ہیں پھلوں کا استعمال ویجیٹیبلز کا استعمال اور گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں زبردست مدد اور جناب ایجوکیشن کیسی رہے گی تو ورگو والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن تعلیمی معاملات ورگو پولائٹ ہو کے رہیں اور اچھے طریقے سے اپنی تعلیمی قابلیت کو سامنے لے کر آئیں نورس لکھیں اور اپنا فوکس ٹھیک کریں تو میں چاہوں گا کہ طلبہ طالبات کو اپنے تعلیمی معاملات کی اوپر فوکس کرنا چاہیے نہیں تو تعلیمی معاملات میں آپ دسٹرب ہوتے ہوئے تو کارڈ کہتا ہے کہ کر لیں ٹریورننگ آپ کو آپ کی مرضی اور آپ کی چیزیں اور آپ کو کامجابی مل جائے گی یہ تو تھے جناب ویرکو کے معاملات میں بات کروں گا آپ لوگوں کی ڈے بیڈی پریڈکشن کی بھی کیونکہ ڈے بیڈی پریڈکشن ہمارے چینل کی شان اور آپ لوگوں کی پہچان منڈے کا ٹیوز دے اداس پریشان نیگٹیوٹی اور نید کو پورا کرنا ہے کچھ روحانی معاملات ایسے ہیں جو آپ کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں ویڈنس دے ڈڑائی جھگڑا جدو جہد کوشش اپنے آپ سے جنگ میں کچھ کر لوں گا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے مشورہ کریں ہم ہیں جو اور جناب تھرسڈے معاملہ سٹک نیگٹیوٹی اور کچھ فیصلہ نہیں ہو رہا کیا کرنا ہے صحت کا بھی ایشو آسکتا ہے بٹ فرائیڈے بہت کمال کا دن اللہ کی مدد کاموں میں آسانیہ اور سیچڈے فضول گھرچی نہیں کرنی اور سنڈے جہاں جانا چاہیں ضرور جائیں مدد موجود ہے اور خبریں مل سکتے ہیں اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو صدقے کا دن ہے ویڈنس ڈے ویڈنس ڈے والے دن ایک گھر میں ہی روٹی بنا کر اس کے اوپر سوڑا سا سالن رہ کے کسی فقیر کو سات دفعہ دائیں اور سات دفعہ بائیں وار کے دیں کیونکہ پرابلم بھی کریئٹ ہو سکتی ہے اب یہ عمل ایک بڑا عمل ہے یہ فقیری لائن کا عمل ہے اور فقیری لائن یا بدورگی لائن کے عمل جو ہیں ان کے لیے اجازت ہوتی ہے تو آپ لوگ جو یہ کرنا چاہیں وہ ہمیں کومنٹس میں اپنا نام سینٹ کریں اور اگر آپ پڑھنا چاہیں اپنے معاملات سمتلقہ تو آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانکہ انکنتم من الظالمین ایک سونیس مرد پر رضانہ عشاء کے بعد اللہ کی طرف دیان کر کے پڑھیں اللہ آپ کا حامیوں ناصر اور اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ لبرا جناب لبرا والوں کا آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا سٹوری آف دی ویک کیا کہتی ہے اور آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں تھیم آف دی ویک کیا کہتی ہے تو لبرا والوں کے پاس اس ویک میں اللہ کی مدد کام غصہ بلکل نہ کیجئے گا اور کنفیوز بلکل نہ ہوئے گا کیونکہ کنفیوزن اور غصہ آپ کے بیلنس رہے گا اس ویک میں اگر کامیاب ہونا ہے تو بڑوں سے مشورہ بزرگوں سے مشورہ مدد ضرور ہے آٹ آف سٹی آٹ آف کنٹری سبھی بڑے بڑے فیصلے اور تبدیلی آپ لوگوں کی اس ویک میں نظر آئے گی کن شعبوں میں تبدیل ہی نظر آئے گی آپ لوگوں کی ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کی انرجی کس طرف جا رہی ہے تو بزنس کیسا رہے گا جناب لبرا والوں کا آنے والے ویک کا بزنس کیسا رہے گا لبرا والوں کا آنے والے ویک نائی جنوری سے 15 جنوری تک آنے والے ویک کا لبرا والوں کا بزنس کیسا رہے گا تو بزنس سے مطلقہ معاملات کی اگر ہم جناب بات کرتے چلیں تو بہت احتیاط کی چیئے کہ آپ نیگٹیوٹی آ سکتی ہے غصہ میں آپ اپنا جوب چھوڑ سکتے ہیں یا کسی کے ساتھ پارٹرش بھی اگر کریں گے تو پرابلم آ سکتے ہیں اس ویک میں آپ لوگوں نے اپنی بزنس کی ڈیلنگ بلکل نہیں کرنے احتیاط رکھنی ہے ویٹ کرنا ہے اور جناب میریج لائف کیسی رہے گی لیبرا والوں کی آنے والے ویک کی میریج اور لیو لائف لیبرا والوں کی آنے والے ویک کی میریج لائف محبت کی زندگی کیا کہتی ہے جناب محبت کی زندگی کیا کہتی ہے اگر ہم آپ لوگوں کی لائف کی بات کریں کارڈ کی بات کریں آفر آ سکتی ہے مدد آ سکتی ہے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں بٹ ڈیلے ہیں رکاوٹ ہیں اور جو باتیں چل رہی ہیں ابھی دل اور دماغ میں اپنے تک ہیں باتیں اوپن نہیں ہو رہی ہیں اگر آپ کسی تو محبت کر رہے ہیں تو اپنے تک رکھی ہوئی ہے مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ مدد ہو جائے گی اور چیزیں بہتری کی طرف چلے جائیں گی ویٹ ہے تھوڑا سا بٹ خوشیہ آپ کے مقدر کا حصہ ضرور بنیں گی ہیلتھ دیکھتے ہیں لیبرا والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی صحیحت کیسی رہے گی تو جناب لیبرا والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی لیبرا والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ ہیلتھ کا خیار رکھیں جناب صحت کا خیار رکھیں میں تینوں کارڈی بتائے دیتا ہوں آپ کو کیونکہ یہی کارڈ بتاتا ہے کہ آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے دوسرا کارڈ بتاتا ہے کہ روحانی وجہ ہو سکتی ہے کچھ جادو میجیک کا فیکٹ یا ستاروں کی الٹی چال یا بدوسرات اس لیے صحت 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 کا سوچیں جناب کیا کرنا ہے اور ایڈوکیشن دیکھتے ہیں لبرا والوں کی آنے والے ویک کی ایڈوکیشن کیسی رہے گی تو لبرا والوں کی آنے والے ویک کی ایڈوکیشن طلبہ طالبات کی ایڈوکیشن 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 تعلیمی معاملات زبردست بات کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ اپنے تعلیمی معاملات سے متلکہ شاید آوٹ آف سٹی آوٹ آف کنٹری کا پلین نظر آتا ہے اگر آپ تعلیمی معاملات میں مدد ہے اور ٹریولنگ کیسی رہے گی لبرا والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ لبرا والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ جناب ٹریولنگ جناب کریں ٹریولنگ جو کرنا چاہتے ہیں کریں مدد موجود ہے آسانیاں موجود ہیں کامیابیاں موجود ہیں کامیابیاں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی اپنے تمام معاملات کو لے کر اللہ تعالیٰ کی مدد لیجئے اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر چلیے معاملات میں زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں مشکلیں ہیں جو مشکلوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے وہ بڑے لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے اور آپ لوگ انسا پسند ترازو کا نشان آپ لوگ بیلنس کرتے ہوئے اپنے معاملات کو نظر آتے ہیں جہاں کہیں آپ کو معاملات میں خرابی ہوتی ہے آپ بہترین فیصلہ اور اکل و فہم کا استعمال کرتے ہیں اپنے ساتھ اللہ کی مدد کو لے کر چلیے اللہ ثانیاں پیدا کریں گے تو ڈے وئی ڈے پریڈکشن بھی ضرور کریں گے جناب نبرا والوں کی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں منڈے نظام کی تبدیلی چیزیں ڈیفرنٹ اور چینج ہوگی اس لیے احتیاط ٹیوزڈے کمال کا دن ہے کاموں میں مدد اور کوئی نیا کام مل سکتا ہے اور ویڈنس ڈے آپ کی محبت سے مطلقہ آپ کے ریلیشن سے مطلقہ کمال کا دن تھرزڈے آپ کی سوچ میں بزرگانہ صلاحیتیں نظر آتی ہیں اور پلیننگ کرتے ہیں نظر آتے ہیں فرائیڈے کوئی دوست مدد کر سکتا ہے اور کاموں میں آسانیاں فش کا صدقہ اس دن اور سیچڈے نیند کو پورا کریں صحت کا خیار رکھیں اور سنڈے دل ٹوٹ سکتا ہے دلی خواہ شاید پوری نہ ہو اس ویک میں آپ لوگ اپنے رزانہ کی عمال میں فورٹی ون ٹائم عشاء کے بعد پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کا خامی و ناصر اور اپنا خیار رکھئے گا سکورپیو برچ اقرب اور جناب 23 اکتوبر سے لے کا 21 نومبر سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کی سٹوری آف دی ویک جناب سکورپیو والوں کو اپنے معاملات کو لے کر لوجیکلی سٹیٹ فارورڈ ہونا پڑے گا سوچنا پڑے گا آپ لوگوں نے اپنے زندگی کو قسمت پر لے کر جانا ہے بلا شبہ مدد موجود ہے کام موجود ہیں اور بڑی پوزیٹیوٹی اور اچھی اچھی خبریں بٹ کام ہوتے ہوتے رکیں گے چیزیں ڈسٹرب ہوگی بڑوں کی دعا کو ساتھ لے کر چلیں مشورے کو ساتھ لے کر چلیں اپنے آپ سے لڑنے کی بجائے حالات سے لڑنا سیکھیں اور حالات سے لڑنا ہی آپ لوگوں کو کامیابی کے سفر میں آپ کو یہ زمانت دے گا کہ آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو صلاحیتیں اللہ تعالی نے آپ کو دی ہیں اپنی صلاحیتوں کا بھرپورے استعمال آپ کی زندگی کو کامیابیوں کی طرف گامزن کر سکتا ہے یہ تو تھا جناب آپ لوگوں کا سٹوری آف دی ویک مگر کن شعبوں میں آپ کو مدد آ سکتی ہے اور کون سے شعبہہ جات آپ کی زندگی کو کامیابیوں کی طرف لے جائیں گے تو اس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی تو سکورپیو والوں کا آنے والے ویک میں بزنس کیسا رہے گا کیریئر کیسا رہے گا تو جناب سکورپیو آنے والے ویک میں بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا سکورپیو والوں کا آنے والے ویک میں بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا جناب جناب اور دیکھیں موجودہ پوزیشن میں شاید کچھ آپ تھوڑے سے موجود تھے اپنے کیریئر کو لے کے اداس پریشان کس طرف فیصلے جائیں گے کس طرف نہیں جائیں گے مگر اللہ نے آپ کو اس مشکل وقت میں نکالنا ہے آپ مشکل وقت سے نکالنا ہے آپ بہتر فیصلے کریں گے اور کامیابی بھی ملے گی نہیں کام بھی ملیں گے بٹ آپ کو لوجیکلی سوچنا پڑے گا کہ سارے معاملات کو کس طرف لے کے جانا ہے پلاننگ کیسے کرنی ہے اداسی پریشانی کاموں میں سے نکالیے کام کرنا ہے تو کام کریے کام 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 کا مقصد آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے اور نتائج کو چھوڑ دیں نتائج تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالی نے ہر نتائج اپنے ہاتھ رکھا ہے ہمارا کام ہے کام کرنا ہمارا کام ہے اپنے کاموں میں ہاتھ ڈالنا ہمارا کام ہے اپنے کاموں میں اللہ کی مدد لینا اور آپ کرتے بھی ہیں مگر مجوسی کو نکالیں میری لائف لو لائف کیسی رہے گی سکورپیو والوں کے آنے والے ویک کی میریج اور لو لائف جناب سٹریٹ فارورڈ ہو جائیں اور نیگٹیوٹی ہے اداسی پریشانی محبت کی زندگی گریسٹورب نظر آتی ہے ہیلتھ سکورپیو والوں کی آنے والے وی کی ہیلتھ سکورپیو والوں کی آنے والے وی کی ہیلتھ کیسی رہے گی تو ہیلتھ جناب وہی اداس ہونا چھوڑیں پوزیٹیو رہیں اور سیر کریں گھر سے باہر نکلیں اور سفر کریں اس طرح کی سیچیشن صحت کو ٹھیک رکھے گی سکورپیو والوں کی آنے والے وی کی ایڈوکیشن کیسی رہے گی تو تعلیمی معاملات سکورپیو والوں کے نیگٹیوٹی سے پوزیٹیوٹی کے طرف جائیں گے اور تعلیمی معاملات میں آپ سٹرونگ ہو جائیں گے اور ٹریولنگ کیسی رہے گی سکورپیو والوں کی اس ویگ میں ٹریولنگ کیسی رہے گی تو جناب ٹریولنگ آپ لوگ احتیاط کریں احتیاط پرتے ہیں اور شاید یہ بات آئے کہ فیملی کو لے کے کہیں جانا چاہ رہے ہوں تو جائیں ضرور بٹ ضروری ہو تو جائیں ایسے نہ سفر کر لیں تو یہ تو تھا آپ لوگوں کا بزنس میریج ہیلتھ ایڈوکیشن ٹریول ابھی اب بات کرتے ہیں ہم آپ لوگوں کے ڈے بے ڈے پریڈکشن کی منڈے کا دن تھوڑا تھا اداس پریشان اور ڈسٹرپ نظر آئے گا لڑائی جگڑا ہو سکتا ہے اور احتیاط کیجئے گا ٹیوزڈے کچھ دماغوں سے دماغ سے لے کر نیگٹیویٹی فیل ہوگی اور کام رکھ سکتے ہیں اس لیے شیطانی اثر ستاروں کی نیگٹیو چارلز آپ کے اوپر ڈسٹرپ کر سکتی ہیں ویڈنس ڈے اداس تھوڑا تھا پریشان بٹ بہت کمال کا دن ہے فیملی کو وقت دیں گھر والوں کو دیں پیسہ آ سکتا ہے انجوائی کر سکتے ہیں فنکشن اٹینڈ کر سکتے ہیں فرائی ڈے لوجیکلی سوچیں گے سٹیٹ فارورڈ سوچیں گے کاموں میں اتھانیاں اور مدد اور سیچٹیں بزرگوں کے پاس بیٹھیں بڑوں کے پاس بیٹھیں اور برپور مدد کے ساتھ اچھے مشورے کے ساتھ معاملات میں مدد لیں برسندے احتیاد کریں روحانی اثرات اور نیگٹیویٹی اور حاسدین آپ کے معاملات کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے ٹیوزڈے ٹیوزڈے ییلو کلر کی کوئی بھی ڈال کا صدقہ کر لیں آپ لوگ آیت القرصی کی دفعہ پڑھ کے ویران جگہ پہ آپ رکھ سکتے ہیں اور روزانہ کی پڑھائی میں سورہ فلق اور سورہ ناس اکیس مرتبہ پانی کے اوپر دھم کر کے پیلئے گا آپ کامیوں نے اصر اپنا خیار رکھئے گا سیجٹیریس جناب 22 نومبر سے لے کر اکیس دسمبر سٹوری آف دی ویک تیم آف دی ویک سیجٹیریس سوالوں کے معاملات تیس ویک میں کس طرف جائیں گے وہ کس کروٹ بیٹھے گا حالات کس طرف جائیں گے تو جناب 9 چنوری سے لے کر 15 چنوری تر آپ لوگوں کے معاملات میں بھرپور قسم کی مدد اور سالٹ قسم کی خبریں پارٹرشپ ہو سکتی ہیں معاملات کو بیلنس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جوب کے ساتھ ساتھ بزنس بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کمال قسم کی اللہ کی مدد دو تین شعبے آپ کے سٹرونگ اور کمال کا آپ کا یہ ویک بھرپور مدد کے ساتھ آپ کی زندگی میں کس طرح کی کامیابیاں رانائیاں اور بہتریاں لے کر آ رہا ہے ان کو ڈسکس کرنے کے لیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی جناب سیجیٹیریس سوالوں کی ٹیرو کارٹ کی انرچی کیا کہتی ہے اور آپ لوگوں کا بزنس اور کیریئر کس طرف جائے گا تو سیجیٹیریس سوالوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر سیجیٹیریس سوالوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا جناب وہی بات کام مل سکتا ہے کام آ رہا ہے حالات میں بہتریاں بہتر فیصلے کر سکتے ہیں ڈسین لے سکتے ہیں مشورہ کر سکتے ہیں بھرپور قسم کی کیریئر میں مدد نیا کام مل سکتا ہے کاموں میں بڑی مدد اور جاب بھی کر سکتے ہیں پوزیٹیوٹی میریچ لائیب کیسی رہے گی سیجیٹیریس سوالوں کی آنے والے ویک کی میریچ لائیب محبت کس طرف جا رہی ہے سیجیٹیریس سوالوں کی آنے والے ویک کی میریچ لائیب کی بات کریں تو جناب ڈبل مائنڈڈ ہیں کچھ چیزیں لے کر اور مدد تو موجود ہے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں محبت سمتل کا اور یہ سٹیٹ فارمٹ ہونا پڑے گا آپ لوگوں کو اپنی ریلیشن سمتل کا اپنی محبت سمتل کا کنفیوجن نکالنی پڑے کہ بیسے کئی لوگ آپ کی محبت کی زندگی سے خوش نہیں ہیں آپ کے معاملات میں روڈیٹ کاتے ہیں اور آپ کو پریشان کرتے ہیں حسد بھی بہت ہے چلیں وہ آپ کو پتا ہے اس کو خود ہی حل کرنے کی کوشش کریں ہیلتھ کیسی رہے گی جناب سیجیٹیریس سوالوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ صحت سیجیٹیریس سوالوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ 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 کا آپ لوگوں کو مشکل پریشانی نظر آتی ہے اداس پریشان مستقبل کی پلیننگ آپ لوگوں کی صحت کو خراب کر سکتی ہے خوش رہیں ٹینشن نہ لیں گھر سے باہر نکلیں اور میڈیٹیشن کریں دودھ کا استعمال کریں پانی زیادہ پییں اور نیگٹیو نہ سوچیں ماضی کو چھوڑ دیں آنے والے وقت کے لیے اچھی منصوبہ بدی کریں بہتر پلیننگ کریں اللہ سانیہ کریں گے ایڈیوکیشن چناب سیجیٹیریس والوں کے طلبہ طالبات کی ایڈیوکیشن کیسی رہے گی تو سیجیٹیریس والوں کے آنے والے وی کی ایڈیوکیشن کیسی رہے گی ایڈیوکیشن کے لیے فوکس ٹھیک کر لیں طلبہ طالبات پڑھائی پہ کوئی فوکس نہیں ہے وقت کا زیاہ ہو رہا ہے اور ٹینشن کریئٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کی تعلیمی معاملات بلکل خراب ہیں ٹریولنگ کیسی رہے گی آہ جناب سیجیٹیریس والوں کے آنے والے وی کی ٹریولنگ کیسی رہے گی تو ٹریولنگ آپ لوگ احتیاط کی دیئے ابھی نہ کی دیئے ٹریولنگ میں پرابلم ہو سکتی ہے یہ تو تھا جناب آپ لوگوں کا بزنس میریڈ لائف ہیلپ ایڈوکیشن ٹریول ٹی بی ڈے پریڈکشن بھی ضرور کرتے ہیں آپ لوگوں کی تو جناب سب سے پہلے منڈے کا دیں منڈے کے دن کا آغاز نیگٹیوٹی سے ہو سکتا ہے احتیاط مرتیے گا ٹیوزڈے بہتر پوزیشن مالی معاملات میں مدد ٹینشن لوگ ڈالیں گے اس لیے احتیاط مرتیے گا ویڈنس ڈے ڈبل مائنڈڈ ہے بلا شبہ بٹ آپ کو کلیریٹی بھی ملے گی اور تھرزڈے لیشن سے مطلقہ گھر سے مطلقہ محبت کی زندگی بہت پوزیٹیوٹی فرائیڈے آپ کے پاس کام موجود ہے مگر پلیننگ کی کمی ہے اس لیے آپ اپنے کاموں کے اوپر فوکس ضرور کریں گے مگر توجہ ضرور دیجئے کیسے سیٹل کرنا ہے سیچڈے ڈبل مائنڈڈ اور دو معاملات کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے اور سنڈے کسی نئے کام کی ابتداء اور کوئی اچھی اپرشنٹی مل سکتی ہے میڈیکل لوگوں کے لیے میڈیکل والے لوگوں کے لیے بہت کمال کا دن نظر آتا ہے یہ بھلا اور جناب اس ویک میں منڈے منڈے کو آپ لوگ صدقہ کریں اور اگر آپ کوئی پرانہ پہننا ہوا کپڑا اس کو اگر آپ کسی گریب کو دے دیں تو بہت زبردست رہے گا یہ عمل آپ لوگوں کا صدقہ صحابہ لائیں ٹھالتا ہے اس طرح یہ عمل بڑا ہے مگر جو لوگ کریں ہمیں بھی اگر کمنٹس کرتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو بھی اپنی دعاوں میں شامل رکھیں گے اور رفضانہ کی پڑھائی میں سورہ اخلاص آپ لوگ فورٹی ون ٹائم عشاء کے بعد پڑھیں اللہ آپ کا ہم یوناثر اپنا خیار رکھے گا کیپریکون برج جدی جناب کیپریکون والوں کا آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا ٹوانٹی ون دسمبر سے لے کر ٹوانٹی جنوری میں پیدا ہونے والے لوگ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں تھیم آف دی ویک بلا شباب بڑی عجیب و غریب خبریں اور عجیب و غریب قسم کے معاملات اس ویک میں نظر آئیں گے باتیں آپ کے دل اور تماغ میں چل رہی ہیں اپنے تک ہیں کچھ باتیں آپ اپنے تک رکھے ہوئے ہیں چیزیں بہت ڈیفرنٹ قسم کی تبدیلیوں کی طرف جا رہی ہیں مگر پھر بھی اللہ کی مدد آپ کے ساتھ موجود ہے اور آسانیوں والے معاملات وین مہت عجیب و غریب سے معاملات مگر کمال بات یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی مدد بڑی موجود ہے آسانیوں والے معاملات موجود ہیں اور یہ آپ لوگوں کی طرف روشناس کرتے ہیں کہ آپ لوگ زندگی میں اہم موڑ کے اوپر آن کھڑے ہوئے ہیں ابھی بات کرتے ہیں کیپریکون والوں کے آنے والے ویک کے بزنس کی تو کیپریکون والوں کا آنے والے ویک میں کیریئر اور بزنس کیسا رہے گا تو کیپریکون والوں کے آنے والے ویک کا بزنس کیسا رہے گا نائی چنوری سے لے کا ففٹین چنوری تک کیپریکون والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا بزنس اور کیریئر سے مطلقہ بہت تبدیلی اور پوزیٹیو تبدیلی اور مدد موجود آغاس موجود بس اس میں ایک کام کریں پلیننگ کریں اور اپنے دندگی کو پلیننگ کے تحت گزاریں تو کام ہی کام کام نہیں ختم ہوگا اس ویک میں ہیلتھ کیسی رہے گی سوری سب سے پہلے تو ہم نے آپ لوگوں کی میریج اور لیو لائف کو دیکھنا پھر ہیلتھ کی طرف جائیں گے تو جناب کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی میریج اور لیو لائف کیسی رہے گی تو کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی لیو اور میریج لائف کیپریکون والوں کی جناب 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 دیکھیں محبت سے زندگی سے متعلقہ آپ پوزیٹیو ہیں لڑائی جھگڑے اپنے محبوب سے متعلقہ ہو سکتے ہیں نیگٹیوٹی بھی ہو سکتی ہے آپ سکون چاہتے ہیں شادی سے متعلقہ فیصلے شاید کرنا چاہتے ہیں اور کچھ اسی طرح کی کبھی ہاں کبھی نہ کبھی اچھے کبھی برے کبھی لڑائی کبھی محبت اور گریلو زندگی میں بھی کچھ اس طرح کی سیچویشن نظر آئے گی جناب کیپریکون والوں کے آنے والے ویک کی صحت کیسی رہے گی صحت سے متعلقہ امور کے اوپر آپ کو دلچسپی لینی چاہیے اپنی نیند پوری کرنی چاہیے کاموں کو دیکھ کے پریشان نہ ہوں پوزیٹیو رہیں اور صحت کا خیار رکھیں صحت سے متعلقہ امور تھوڑے سے پرابلم طلب ہو سکتے ہیں جناب ایڈوکیشن کیسی رہے گی کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی ایڈوکیشن کیسی رہے گی تعلیمی معاملات بہتر سٹرانگ اور اچھی پوزیشن بار آپ کے کارڈ اور انرجی اور جناب ٹریولنگ کیسی رہے گی کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی تو ٹریولنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں جناب محول سازکار ہے انچوائی کریں خوش رہیں ٹریولنگ کریں یہ تو تھا آپ لوگوں کا بزنس میریج ہیلتھ ایلوکیشن اور ٹریول ابھی بات کرتے ہیں ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی منڈے کا دن بہت کام جابیوں کی طرف لے جا سکتا ہے کرنے کے لیے بہت بہتر آپشنز موجود ہیں ٹیوزڈے آپ ڈبل مائنڈڈ بھی ہیں بٹ اپنے کیریئر اور فیوچر کو بڑا بیانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ویڈنس دے کام موجود ہیں مگر دل نہیں کرے گا اس لیے آپ پلاننگ کریں اچھے کاموں میں ہارڈ ڈالیں تھرزڈے اپنے ریلیشن سے مطلقہ شادی سے مطلقہ فیملی سے مطلقہ بہت زبردست دین ہے نئے کاموں میں ہارڈ ڈالیں فرائی ڈی ڈبل مائنڈڈ اور تھوڑا تھا ٹینشن میں نظر آئیں گے اور سیچڈے مالی پوزیشن بہتر بٹ کچھ نیکٹیو اثرات آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سنڈے احتیاط کیجئے گا پرشانی ہو سکتی ہے معاملات میں خرابی ہو سکتی ہے اس ویک میں آپ لوگ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے لاحولہ والا قوتہ الا باللہ ایک سو انیس مرتبہ پڑھیں اور اگر آپ لوگ صدقہ دینا چاہیں تو سنڈے کو آپ لوگ وائٹ چاولوں کا صدقہ چھوٹے وائٹ چاول ملتے ہیں ان کو سر سے سات دفعہ دائیں سات دفعہ بائیں وار کے کسی ویران جگہ پہ کیڑوں مکوڑوں کو ڈالیں اللہ آپ کا حمیانہ سر اپنا خیار رکھئے گا اکیریس بھرچ دلو سٹوری آف ڈی ویک ڈبل مائنڈڈ ہیں آپ اس ویک میں اور جلدی جلدی فیصلے کرنا چاہتے ہیں اور جذبات میں رہیں گے مالی معاملات بہتر بٹ آپ کے جو محبت کے معاملات ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہے اور چیزیں تھوڑی تھی ڈسٹر بیانس بھی آپ کرنے کی کوشش کریں گے بڑھ تھوڑا سا اداس مجوز اور پرشان بھی نظر آتے ہیں آپ لوگ مگر آپ لوگوں کے حالات کس طرف جائیں گے ان کو ہم گریجوری چیک کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس کی تو نائن جنوری سے لے کر ففٹین جنوری تک اکیریس والوں کے لئے آنے والے ویک کا بزنس اور کیریر کیسا رہے گا تو اکیریس والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریر کیسا رہے گا کارڈ کیا کہتے ہیں دیکھیں آپ اپنے بزنس سے متعلقہ جو ہے وہ تھوڑا سا اداس پرشان ڈسٹر بھائیں پلیننگ کی ضرورت ہے اور آپ اپنے کام اور بزنس کو بیٹھ کے دیکھیں فیصلے کریں اور تبدیلی لائیں اور یہ تبدیلی مشورہ بھی کریں پوزیٹیو تبدیلی ہو سکتی ہے بٹ نیگٹیوٹی کا شکار ہو سکتے ہیں اس لیے آپ اپنے کیریر اور بزنس کو ذرا منٹلی طور پر دیکھئے گا اور انٹرسٹ بھی دیئے گا ذاتی طور پر میریج لائف کیسی رہے گی اکیریس والوں کی آنے والے ویک کی میریج لائف اکیریس والوں کی نائی چنوری سے لے کر فیفٹین چنوری تک لیو لائف کیسی رہے گی اکیریس والے کے آنے والے ویک کی میریج لائف کیسی رہے گی تو جناب میریج لائف کے اگر ہم بات کریں تو میریج لائف پرابلم ٹینشن کریئٹ ہو سکتی ہے اور نیگٹیوٹی آ سکتی ہے میرے پاس کارڈ موجود ہے یہ نیگٹیف پریشانی والے کارڈ ہیں اور یہ مدد آتی ہے شیطانی اثرات اور بعد اثرات آپ کی محبت کی زندگی کو ڈسٹرب کریں گے ڈبل مائنڈیڈ اور تھوڑا سا ٹینشن اور مجوسی ہو سکتی ہے اور جناب ہیلتھ کیسی رہے گی اکویریس والوں کی آنے والے وی کی ہیلتھ اکویریس والوں کی آنے والے وی کی ہیلتھ اکویریس والوں کی آنے والے وی کی ہیلتھ کیسی رہے گی تو جناب ہیلتھ کا آپ خیار رکھیں صحت ڈسٹرب ہو رہی ہے اور واک کریں سردرد بھی ہو سکتا ہے دباؤ کچاؤ بھی آ سکتا ہے صحت بھی ڈسٹرب ہے کیوریس والوں کی آنے والے وی میں ایڈوکیشن کیسی رہے گی ایکوئریس والوں کی آنے والے ویک کی ایڈوکیشن کیسی رہے گی تو جناب اگر ہم ایڈوکیشن کی بات کریں تو ایڈوکیشن کے معاملات ٹھیک اور طلبت اپنی تعلیم پر اچھا فوکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ڈے بڑے پریڈکشن کی بات کرتے ہیں منڈے کلیرٹی مل جائے گی اپنے معاملات سے مطلقہ بڑا فیصلہ کن مراحل میں ہوں گے ٹیوزڈے پیسہ آئے گا حالات میں بہتری اور سٹرونگ مدد ویڈنس ڈے بدرگوں کی طرف دھیان اور پوزیٹیوٹی اور کاموں میں آسانیہ تھرس ڈے بہتر فیصلے کرتے ہوئے اور بڑی سٹرونگ پوزیشن فرائیڈے بھی بہت سٹرونگ پوزیشن ہے بلا شبہ معاملات میں آپ کے سٹوری میں پرابلم ہے بات اللہ کی طرف سے غائب سے آپ کی مدد ہو رہی ہے سیچڈے کوئی دوست مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے اور سانیاں نظر آتی ہیں اور سنڈے صحت کا خیار رکھیں نید پورا کریں تو میں یہ کہوں گا آپ لوگ جو دل کے اچھے اللہ کے اوپر توقع کرنے والے ہر کسی کا جی اور جینے دو کے اوپر چلنے والے اور پوزیٹیوٹی کے ساتھ چلنے والے تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے آپ کے ساتھ چاہے آپ کے مشکل حالات ہوں پریشانی والے حالات ہوں بہت اللہ تلہ آپ کے ساتھ آسانیہ والے معاملات کر دیتے ہیں سنڈے کو آپ لوگوں کا صدقہ ہے اور کالے معاش کا صدقہ ہے سوا پاؤ کالے معاش لے کر صدقہ کریں اور پڑھنے کے لئے آپ لوگوں کے لئے جو عمل ہے اس ویک میں وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انکنتم من الظالمین حسب اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر اکیس مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد اللہ آپ کا ہم کے ناصر ایسیس برج ہوت نائنٹین فیپٹ سے لے کر ٹونٹی مارچ سٹوری آف ڈی ویک بلا شبہ معاملات میں بہت زبردست مدد موجود ہے اور انجوائے کرتے ہوئے تھرڈ پارٹی سیچوئیشن بڑی اچھی اچھی خبریں بٹ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے حاصلین آپ کے معاملات میں خرابی پیدا کریں گے اور کام ہوتے ہوتے رکھ بھی سکتے ہیں اور اچھی اچھی خبریں بھی ملیں گی با ایک بات کا خیار رکھیں جو باتیں چالے رہی ہیں ان کو ایکسپلوز نہ کریں ان کو اوپن نہ کریں اپنے تک رکھیں کیونکہ اپنے تک رکھنے سے مدد مل سکتی ہے تینشن کریئٹ آپ نے خود کرنی ہے اگر باتیں آپ نے اوپن کی لوگوں کو بتائیں کسی کو رازدان بنایا تو رازدان جو ہے وہ آپ کا آپ کا دشمن بھی بن سکتا ہے اختیار کرنی ہے بزنس دیکھتے ہیں جناب آپ لوگوں کا سب سے پہلے پائیسیس والوں کا آنے والے ویک کا بزنس کیسا رہے گا تو پائیسیس والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا جناب بزنس کیریئر نیگٹی ویڈی آ چکی ہے جی آپ کے کام سے بلا شبہ بہت ذہین اور اللہ کی مدد ساتھ ہے بھٹ یہ دی ڈیول کارڈ آپ کو ڈبل مائنڈڈ کر رہا ہے پرشان کر رہا ہے ٹینشن کریئٹو کر سکتا ہے غصہ دلا سکتا ہے تو بزنس سمتل کا احتیاط کریئے گا میریٹ لائف کیسی رہے گی آپ لوگوں کی پائیسیس والوں کی آنے والے ویک کی میریج اور لف لائف کیسی رہے گی تو لف لائف سے مطلقہ بہتری ہے کامیابیاں ہیں محول ٹھیک ہو جائے گا فیصلہ کن مراحل میں ہیں اور پوزیٹیوٹی کے ساتھ چلیں گے اور جناب پائیسیس والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ پائیسیس والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی کارڈ کیا کہتے ہیں تو ہیلتھ سے مطلقہ کنفیوز ہونا ٹینشن دینا چھوڑیں پوزیٹیو رہیں پھولوں کا استعمال کریں کھانا پینا بہتر کھائیں اور خوشگوار محول میں رہیں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو گھر سے باہر جائیں انچوائے کریں اور جناب ایڈوکیشن کیسی رہے گی پائیسیس والوں کی آنے والے ویک کی ایڈوکیشن طلبہ طالبات کی تو طلبہ طالبہ طالبہ طالبی معاملات میں بہت بہتری کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں معاملات میں مدد رہے گی ٹریولنگ کیسی رہے گی پائیسیس والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی تو ٹریولنگ آپ لوگ احتیاط کریں ابھی نہ کریں اور کرنا بھی ہو تو بڑوں کے مشورے کے ساتھ کریے گا ابھی چلتے ہیں ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف پائیسیس والوں کی منڈے کا دن آپ لوگوں کو اداس اور پریشان کر سکتا ہے مجیوس ہونا چھوڑیں اللہ کے اوپر بروسہ کریں ٹیوز ڈے کاموں میں مدد اچھی اچھی خبریں اور کوئی نیا کام مل سکتا ہے ویڈنس ڈے نئے سفر کا آغاز کامیابیاں بہتر آپشنز اور نئے کاموں میں ہاتھ ڈالیں تھرنس ڈے بڑا پوزیٹیو نظر آتے ہیں بڑی پوزیٹیوٹی ہے فرائی ڈے احتیاط اپنی باتیں اپنے تک نیگٹیو چیزوں کو ختم کریں اور روحانی امور میں توجہ دیں سیچڈے برپور قسم کی آسانیاں اور مدد اور سنڈے بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ اس فیصلے کے اوپر آپ نے جڑ جانا ہے اور وہ آپ کے ساتھ مدد بھی رہے گی جناب صدقہ آپ لوگوں نے منڈے کو دینا ہے منڈے کو پانی کا صدقہ یا آپ لوگ جو ہے ایٹی رپیس راہِ اللہ دے سکتے ہیں اور پڑھنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں یا اللہ ہو یا سلام ہو ایک سو اکیس مرد معیشہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور جناب اللہ کے اوپر بروسہ کرنے ہیں اللہ تعالی باقی چیزیں کافی بہتر کر دیں گے اور بڑا پوزیٹیو ہو کے سوچیں یہ تو تھا آپ لوگوں کے لیے ویکلی ہوروز کو تھوڑا سا گیپ ہو گیا تھا آپ لوگوں کے اور ہمارے درمیان دو ہزار تئیس کیسا رہے گا اس کی ویڈیو بھی نہیں بن سکی جلد آئے گی دراصل میں جو تھا وہ نیجی چینلز ٹی وی چینلز کے اوپر زیادہ فوکس میرا شروع سے رہا ہے تو میں ان کو ہی فوکس کرتا رہا بارہ سے تیرہ سال کا عرصہ میرا نیجی ٹی وی چینلز مختلف چینلز کے اوپر توجہ دیتا رہا اور یوٹیوب چینلز کی طرف میں بہت دیر کے ساتھ آیا تو ابھی بھی جو میرا نجہان ہوتا ہے وہ مختلف چینلز کی طرف سے ہوتا ہے پی ٹی وی سما ٹی وی اور پبلک ٹی وی نیو ٹی وی اس طرح کے مختلف سنو ٹی وی مختلف چینلز پہ جو میں میری ویڈیوز ہوتی ہیں فیس بک پیجز کے اوپر وہ ویڈیوز آ جاتی ہیں وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ میں فیس بک پیجز کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر بھی ویڈیوز آتی ہیں پلاس ہمارے اور بھی سوشل میڈیا کے تمام ہینڈلز کے اوپر ویڈیوز آتی ہیں تو تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا آپ سے تھوڑا سا گیپ ہو گیا اس کے لئے معذرت مگر انشاءاللہ دوہزار تیس میں میں آپ کے لئے بہت ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیوز بہت انفرمیٹیف چیزیں خبریں اور معاملات لے کر آئے آؤں گا آپ لوگ ہمیں فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیتے رہیں آپ لوگوں کے سوال و جوابات اس میں ہم آپ لوگوں کے سوال و جوابات لیتے ہیں اور اس جو ہے دوہزار تیس میں ہم لائیف جو ہے لائیف پروگرام بھی کیا کریں گے لائیف آپ لوگوں کے سوال و جوابات بھی لیں گے اس لئے آپ لوگوں کا جو ہمارے ساتھ ساتھ ہے وہ چولی دھامن کا ساتھ ہمیشہ رہے گا اس ساتھ کو ہم نے مزید بڑھانا ہے اور اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنا ہے آپ لوگ ہمیں جو فیڈ بیک دیتے ہیں وہ فیڈ بیک ہی ہمارے چینل کی پہچان ہوتا ہے آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہمیں بڑی پوزیٹیوٹی لے کر آتا ہے اور جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں ان کو ہم کوئک رسپونس بھی دیتے ہیں اپنا خیار رکھا کریں خوش رہا کریں اللہ کے اوپر بروسہ کیا کریں اور کسی بڑے کو اپنے ساتھ رکھیں اللہ آپ کا حمیہ ناصر ہو آئندہ بڑا ملاقات ہوگی اب تک کے لئے اللہ حافظ